ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز بیرہم کورونا وارث نے مزید ایک سو چالیس افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چار ہزار دو سو اٹھانوے نے مری سامنے آگئے کراچی میں مری ہوئی مرغیاں اور جانور کھلائے جا رہے ہیں سندھ ہائی کوٹ نے بڑے ریماس دے دیئے ایڈیشنر کمیشنر کراچی نے دودھ کی قیمت کو کنٹرول کرنے میں بیبسی کا اثار کر دیا شہباز شریف نے لندن جانے کے لیے کمر کس لی سابق وزیراعلا پنجاب کا نام بلیک لس سے نکالنے کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا پہلی بار ایسا ہوا کہ وزیراعظم اچرفیہ کے بجائے مزدوروں کے ساتھ ہیں فواہ چودری کہتے ہیں طاقتور طبقے کو احساس دلانا ہوگا کہ کمزور طبقہ ان کی ذمہ داری ہے عید الفطر چودہ مئی جمعہ کو ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات نے پیش کوئی کر دی موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ بارہ مئی کو شوال کچان نظر آنے کا کوئی امکان نہیں آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے ایک سو چالیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد اٹھارہ ہزار چھ سو ستتر ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزیخ شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ پچاس ہزار ایک سو اکتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار دو سو اٹھانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ چودہ ہزار پانسو سترہ سن میں دو لاکھ نواسی ہزار چھ سو چھالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ بائیس ہزار پانسو بیس بلوچستان میں تئیس ہزار سولہ گلگت بلتستان میں پانچ ہزار تین سو اٹھاون اسلام آباد میں ست اتر ہزار چار سو چودہ جبکہ آزاد کشمیر میں سترہ ہزار چھ سو ساٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ اکیس لاکھ ایک ہزار آٹھ سو بتیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوالیس ہزار آٹھ سو چھالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک سات لاکھ سنتالیس ہزار سات سو پچپن مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار ایک سو ست اتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں ایک سو چالیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھارہ ہزار چھ سو ست اتر ہو گئی پنجاب میں آٹھ ہزار آٹھ سو اکیانوے سن میں چار ہزار چھ سو اٹھانوے خیبر پختون خواہ میں تین ہزار پانس سو سیتیس اسلام آباد میں سات سو دو ولوچستان میں دو سو تینتالیس گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمیر میں چار سو نانوے مریض چان سے ہاتھ دو بیٹھے سندھ ہائی کورٹ نے دودھ کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافے سے مطالق درخواست پر کمیشنر کراچی کو سرکاری نرخ تیہ کرنے کے حوالے سے پلان طلب کر لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سندھ ہائی کورٹ نے دودھ کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے سے مطالق درخواست پر کمیشنر کراچی کو سرکار نرخ تیہ کرنے کے حوالے سے پلان طلب کر لیا جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس امجد علی سہتو پر مشتمل دورکنی بینچ کے رو برو دودھ کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے سے مطالق سرکار نرخ سے زائد قیمت پر فروخت کے خلاف درخواست کی سمات ہوئی ایڈیشنل کمیشنر کراچی عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ ملک ایسوسییشن والے ہڈ دھرمی پر اتر آئے ہیں ایڈیشنل کمیشنر کراچی نے عدالت میں اظہار بیبسی کرتے ہوئے بتایا نئے سرکاری ریٹ پر ملک ایسوسییشن نہیں مان رہی ہم بھرپور طریقے سے چھاپے مار رہے ہیں جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے ہول سیلرز کے خلاف کیا کاروائی کر رہے ہیں ایڈیشنل کمیشنر کراچی نے کہا کہ ملک ایسوسییشن والے رکنے والے نہیں سبزی پھل کا ریٹ روزانہ نکلتا ہے ہم اس طریقے کار پر عمل کر لیتے ہیں عدالت نے کمیشنر کے نمائندے سے استفسار کیا یہ بتائیں ریٹ کیا تیہ ہوا تھا نمائندے نے بتایا کہ سرکاری قیمت چارانوے روپے فی کلو دودھ ہے جسٹس عمجد علی سہتو نے ریمارکس دیئے اب تک محکمہ فوڈ سندھ نے کیا کیا پنجاب والے دیکھو کتنے چھاپے مارتے ہیں آپ لوگ سندھ میں کیا کر رہے ہیں محکمہ فوڈ افسران نے بتایا کہ 344 دکانداروں کے خلاف آپریشن کیا جسٹس عمجد علی سہتو نے ریمارکس دیئے کہ مٹھائی کیک میں گندہ دودھ اور گندے انڈے استعمال ہو رہے ہیں آپ نے کیا کیا کتنے گندے انڈے تلف کیے سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کرتا کیا ہے آپ کیا خالی بیٹھے رہتے ہیں کیا طریقہ کار ہے آپ کا پنجاب فوڈ کی کار کردگی سندھ فوڈ سے کہیں زیادہ بہتر ہے گندہ دودھ گندے انڈے کھلا رہے ہیں آپ لوگ بتائیں کراچی کے کتنے کونوں پر کھڑے ہو کر دودھ اور انڈے پکڑے پنجاب میں کسی کی حمد نہیں گندہ دودھ اور انڈے خروف کرنے کی مری ہوئی مرغیاں مری ہوئے جانور کھلائے جا رہے ہیں کراچی میں عدالت نے ملک ویلفیر اسوسییشن کے صدر کو بھی طلب کر لیا اور کیس کی سماعت دس جون تک ملتوی کر دی لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ مارس دوہزار بیس میں برطانیہ سے آخری پرواز کے ذریعے بیمار ماں کو چھوڑ کر واپس آیا وفاقی حکومت کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنا بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے فازل جج نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل ہے یا نہیں جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ ابھی مجھے کنفرم نہیں ہو سکا جسٹس علی باقر نچفی نے کہا کہ جب ملزم کی زمانت ہو چکی ہے فرائل میں پیش ہو رہا ہے ملزم اپوزیشن لیڈر اور تین بار وزیرعالہ پنجاب رہے ہیں کونسی گارنٹی چاہیے آپ لوگوں کو وہ بتائیں سرکاری وکیل نے اپوزیشن لیڈر کی درخواست پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ لیگی رہنما مانی لانڈرنگ کے مرکزی ملزم ہیں باہر جانے سے عدالتی کاروائی متاثر ہوگی سرکاری وکیل نے عدالت سے درخواست زمانت عید کے بعد سمات کرنے کے استعداء کرتے ہوئے کہا کہ تمام سرکاری ادارے اپنا اپنا ریکارڈ لے آئیں گے جمعہ تھا جس کے باعث اسٹاہ چاہ چکا ہے وفاقی وزیر انفرمیشن اور ٹکنالوجی فواد چودری نے کہا ہے کہ تارکین وطن کی ترسیلات کا معیشت میں اہم گردار ہے اپوزیشن انتخابی اصلحات کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے این اے ٹو فورٹی نائن کراچی میں ہر ووٹ ٹیمپرڈ ہوا مزید جانتے ہیں اس لیپورٹ میں وفاقی وزیر اطلاع تنشریات فواد چودری نے کہا ہے کہ وزیر آزم نے سفرہ کو بیرون ملک لیبر طبقے سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں سے رابطے کا کہا اس پر شہباز شریف کہہ رہے ہیں لیبر کی بات نہیں کرنی چاہیے پہلی بار ایسا ہوا کہ وزیر آزم اشرافیہ کے بجائے مزدوروں کے ساتھ ہیں اپوزیشن اس پر راضی نہیں انہیں اپنے رویے پر نظر سانی کرنا ہوگی اس نام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودری کا کہنا تھا کہ زیادتی کی شکار خاتون مدد کے لیے سفارت خانے پہنچی سفارت خانے میں موجود ایک شخص نے خاتون کو پولیس کے حوالے کرنے کا کہا خاتون ڈر کر اسی گھر واپس آگئی جہاں اس سے زیادتی ہوتی تھی کیا ایسے سفارت خانوں کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے سفارت خانے کے آمنے کے خلاف تحقیقات جاری ہیں ایسے واقعہ پر وزیراعظم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا وہ مدد لینے امبیسی میں پہنچی اور ہمارے وہاں پر جو صاحب ڈیل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری پہلے تین طلاقیں ہو چکی ہیں کیوں نہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں وہ اتنی خوفزدہ ہوئی اس بات سے کہ وہ واپس اسی گھر میں چلی گئی جہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اگر اس رویہ کے اوپر پاکستان کا وزیراعظم بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا فواد چودی کا کہنا تھا کہ طاقت پر طبقے کو احساس دلانا ہوگا کہ کمزور طبقہ ان کی ذمہ داری ہے وزیراعظم نے تاریکین وطن کے حکوم سے متعلقات کی تاریکین وطن کی ترسیلات کا معیشت میں اہم کردار ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن انتخابی اس لحات کے لیے سنجیدگی کا مظہرہ کرے اینے دو سو انانچاس کراچی میں ہر ووٹ ٹیمپرڈ ہوا اینے دو سو انانچاس دوبارہ گنتی نہیں پولنگ کا معاملہ ہے ہم پہلے دن سے ہی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ری پول کا کیس ہے ری اس کو کاؤنٹنگ کا ووٹ نہیں ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اب پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ری پول ہونا چاہیے محکمہ موسمیات کے مطابق بارہ مئی بروز بود کو شوال کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں اس بار انتیس کے بجائے تیس روزے پورے ہونے کا امکان ہے اور اید الفطر چودہ مئی بروز جمعے کو ہو سکتی ہے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق بارہ مئی بروز بود کو شوال کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں اس بار انتیس کے بجائے تیس روزے پورے ہونے کا امکان ہے اور عید الفطر چودہ مائی باروز جمعے کو ہو سکتی ہے دوسری طرف عید الفطر کے موقع پر ملک کے اکثر بالائے علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تاہم میدانی اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا اس بار روزے اونتیس ہوں گے یا تیس محکمہ موسمیات نے پیش کوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق شہوال کے چاند کی پیدائش بارہ مائی کو پاکستانی وقت کے مطابق رات بارہ بچ کر ایک منٹ پر ہوگی جس کے مطابق بارہ مائی انتیس رمضان کو نائے چاند کے نظر آنے کا کوئی امکان نہیں اس بار انتیس کے بجائے تیس روزوں کا امکان زیادہ ہے اور عید الفطر چودہ مائی بروز جمعے کو ہو سکتی ہے تاہم اس کا فیصلہ روید حلال کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا جو بارہ مائی کو ہوگا اس روز ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف جبکہ کہیں کہیں جزوی بادل ہوں گے محکمہ موسمیات کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر زہیر بابر کہتے ہیں کہ جمعے کو عید ہونے کی صورت میں ملک کے بیشتر بالائے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تاہم میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا عید الفطر کی تاتیلات کے دوران بیشتر بالائے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تاہم میدانی علاقوں جنوبی پنجاب سندر بلوچستان میں موسم گرم رہے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد